میرے معترم المقام مصادر کرام عزیز طلبہ و طلبہ بہت تاخیر ہو گئی آپ سے پھر ایک بار مخاطب ہونے یوں تو استادوں کا چلنگ ہوتا ہے کہ روز اپنے طلبہ کے ساتھ انٹریکٹ ہو کچھ نہیں کچھ سبادلہ خیال ہو اور کچھ نئی چیزیں یا کچھ تجربے کی چیزیں آپ تک پہنچائیں آج میں آپ کے سامنے علم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں عزیز بچوں علم ایک چراغ ہے علم ایک روشنی ہے علم ایک نور ہے فارسی کے ایک شائر نے کہا ہے علم راب بر منزنی یارے بوت علم راب بر منزنی یارے بوت علم راب بر تنزنی مارے بوت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے علم اپنے ضمیر کو جگانے کے لئے حاصل کیا اگر آپ نے علم کو اپنے آپ کی شخصیت بنانے کے لئے انسانیت کے لئے اس کو استعمال کیا یہ حاصل کیا تو یہ آپ کا ایک دوست ہوتا ہے اور اگر یہی علم آپ نے اپنے من کے لئے استعمال کیا اپنی جسم کے لئے استعمال کیا اپنے آرام کے لئے استعمال کیا تو یہ ایک ایسے صاحب کے مانند ہوتا ہے جو صاحب بہت زہریلا ہوتا ہے اس لئے عزیز بچوں یہ علم اسے بڑی بڑی کیا کہتے ہیں وہ ہستیاں منور جب ہوتی ہیں تو اس علم کے چراغ سے بڑے بڑی بساتے الٹ جاتی ہیں یہ علم ایک انقلاب لاتا ہے اسی علم کے ذریعے انسانیت آتی ہے انسان انسانیت کا درس حاصل کرتا ہے جیسے علام ادبال کہتے ہیں کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند والا بھی اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند والا بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تے والا عزیز بچوں کسی قوم کی انقلاب کے لئے کسی قوم کو جگانے کے لئے علم کا ہونا بہت لازمی ہے اگر آپ میں علم کی وہ جستجو ہوگی علم کی وہ تڑپ ہوگی آپ کے اندر جب علم ہوگا تو علم سے آپ ہر ایک چیز کو فتح کریں گے علم سے آپ دلوں کو فتح کر سکتے ہیں جیسے ایک اور جگہ علامہ اقبال کہتے ہیں ممکن ہے کہ علامہ اقبال کہو یا اور کسی کہو کہ ہم نے ہم نے آندھیوں میں جلائے ہیں چراغ ہم نے آندھیوں میں جلائے ہیں چراغ جن چراغوں نے الٹ دی ہیں بساتے اکثر عزیز بکروہ اور بکیو علم اینسی چیز ہے جس سے کسی قوم میں انقلاب آسکتا ہے اور وہ انقلاب ترقی کا انقلاب ہوتا ہے علم کے بدولت بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں علم سے آپ بہت اونچے اونچے درجوں پر فائز ہوں گے اور انسانت کی ترقی کے لئے جو کام آپ کریں گے وہ آپ اپنی ذہانت کے ذریعے اپنی لیاقت اور اسی علم کے ذریعے کیا جا سکتے ہیں ورحال میں آپ بچوں کو اکثر ایسی باتیں بتاتا ہوں ممکن ہے کہ آپ ان پر عمل کریں کیونکہ اپنی زندگی میں آپ اگر ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ضرور آپ ایک اچھی منزل آپ ایک اچھا مرتبہ پاؤگے اس لیے آپ بچوں اور بچوں سے ہمیشہ میں تلقین کرتا ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھیں اپنی اڑان اپنی سوچ اپنی فہم بہت اونچی رکھیں میں نے پیڑے بھی کہا تھا کہ اقبال کا شیر اکثر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ تو شائعی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی جس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہارے سامنے تمہاری سوچ بہت بلند ہونی چاہیے وہ ایسی سوچ ہونی چاہیے جیسے اقبال کا ایک خیالی پرندہ تھا شاہین جس کا کام ہوتا ہے بہت اونچی پرواز کرنا جو گونسلہ نہیں بناتا اور جن جس کی پرواز بہت اونچی آسمانوں میں ہوتی ہے اسی طرح آپ اپنے کیا کہتے ہیں سلوچ کو اپنے سمجھ کو بہت بالائی تاک رکھو جیسے علامہ اقبالی فرماتے ہیں کہ تیرے زمعہ اور مقام اور بھی ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہیں چھوٹی یا یہ چھوٹی چیزوں میں علجنا نہیں ہے تمہیں ان چیزوں کی طرف خیال نہیں رکھنا ہے بلکہ تمہارے آسمان اس آسمان سے بھی اوپر ہونی چاہیے تمہاری سوچ بہت اونچی آسمانوں میں ہونی چاہیے تو جس طرح کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک حضہ میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دو پرندے پرندوں کا کمپریزن کرتا ہے علامہ اقبال دو پرندے جو اسی آسمان میں اڑتے ہیں جیسے ایک کرگس ہے جس کو تم جانتے ہو گد بھی کہتے ہیں اور دوسرا وہی پرندہ ہے وہی شاہین ہے جس کی اڑان جس کی سوچ بہت اونچی ہوتے آسمان میں اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ دونوں یہ ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں اگرچہ یہی آسمان ہے دونوں کی فضا اسی فضا میں دونوں اڑتے ہیں مگر کرگس جو ہے اس کا خیال جو ہے وہ بہت نیچے ہے اس کا خیال انہی مردار یا مرے ہوئے جانوروں کو کھانا ہے جبکہ شاہین جو ہے اس کی پرواز اور ہے اور اس کی کیا کہتے جہاں اور ہے اس کی سوچ اور ہے اسی طرح عزیز بچوں آپ کی سوچ آپ کا فہم ان دوسرے مطلب عام انسانوں سے بڑھ کر ہونا چاہئے آپ کی کیا کہتے اڑان آپ کی سوچ جیسے لین بناو ایک مینی فیسٹو تمہارا ہونا چاہے کی کس ٹارگٹ کو ہم اچیو کریں گے اور وہ ٹارگٹ بلکل شاب و روز جو ہے جب تم محنت کروگے وہ ٹارگٹ حاصل کیا جاتا ہے جیسے میں نے بڑے بڑے وہ فلسفیوں کا ذکر کیا تھا جیسے سکرات تھا یا ابراہیم لنکن تھا معتمہ گاندی تھا جنہوں نے اپنی میند سے اپنی اس گول کو اچیو کیا اسی طرح جس لڑکے کا کوئی ایم ہے کوئی مقصد ہے مان لو کہ اس کی زند کی کامیاب ہے جو بے مقصد جیتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کا کوئی گول تو تھوڑی دیر کھا لیا اس کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اپنے نزبولین کی مقصد کی اسی طرح آپ کا ایک نزبولین ہونا چاہے اور وہ خواب ایسا ہونا چاہے جس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے آپ صبح شام بلکل محنت کریں بلکل اپنے آپ کو اس میں ڈالو بلکل کھو بلکل